اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصرین سلام علیکم میں ہوں سمینہ زیدی پروگرام کربلا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کربلا ہمیں حق اور حقانیت سچائی ایمانداری اور برائیوں سے دور رکھنے حق کے راستے پر چلنے کا درست دیتی ہے اسلام دین فطرت ہے اور فطرت یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جئے اس پر کسی طرح کا جبر نہ کیا جائے اور وہ فطرت سے ہٹ کر اگر غیر خدا کی عبادت کرتا ہے تو اسے خدا کی عبادت کا حکم دیا جائے لیکن اس پر ظلم و جبر دین مبین کی خلاف ہے یہی انبیاء آئمہ صدقین اور صالحین کا طرز زندگی تھا دین اسلام دین فطرت ہے اور اس کے تمام احکام فطرت انسانی کے مطابق ہیں اسلام علم پر ایمان رکھتا ہے اور جہالت کو ناپسند کرتا ہے اسلام عقل کو فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کو پسند کرتا ہے اور فکری آزادی کا حامل ہے دین اسلام کسی فرد یا جماعت کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ کائنات کا ایک نظام ہے اسلام جہاد کی دعوت دیتا ہے اور ظلت کی زندگی سے عزت کی موت کو بہتر قرار دیتا ہے مالک حقیقی اللہ رب العزت ہی ہے اور وہ ہی عطا کرنے والا ہے بس ان تمام قوانین کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے آج کے اپنے پروگرام میں ہم کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ آپ کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھے لیکن پھر بھی آپ کو اتنی عزیت دی گئی کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا ناصرین امام حسین علیہ السلام کی منزلت بیان کرنے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ آپ پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت چہہتے تھے اور اسی وجہ سے سب کو بہت زیادہ پیارے تھے پیغمبر اکرم نے ہی آپ کا نام حسین رکھا جب دین پر وقت آ پڑا امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لئے قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے راز کو اس طرح بیان کیا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے اجتناب نہیں بڑھتا جا رہا ہے آپ نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا اور باطل کی پیروی نہیں کی ساتھ ہی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے نیکی کی ہدایت کرتے رہے بس کربلا ہمیں درست دیتی ہے کہ انسان کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے نیک عامال انجام دینا چاہیے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جنہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں اپنے فائدے کا خیال نہیں رکھتے بلکہ نیکی کرنا ہی ان کا مین حدف ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس جنہیں خدا پر پورا یقین نہیں ہوتا وہ نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتے غریبوں کی مدد کرنا ہو یا کسی بھی طرح کی نیکی ہو صاحب یقین ہی سبقت کرنے والے ہوتے ہیں اور نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لئے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے حضرت علی علیہ السلام ایمان کی تعریف میں اس طرح فرماتے ہیں کہ ایمان کاموں میں خلوص کا نام ہے جب انسان اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے ایمان لاتا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ عامال کو انجام دیتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ انجام دیئے گئے عامال کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتا ہے اور واقعا یہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ پر یقین ہی تھا کہ آپ نے کربلا کے میدان میں وہ عظیم شہادت پیش کی یہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے واقعہ کربلا دین اسلام کی بقا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جس حوصلے اور عظم کی ضرورت حق کے دفاع کے لیے ہے اسے اپنے اندر پیدا کریں آپ نے اپنے قربانی دے کر بتا دیا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو پیشوہ نہیں مانا جا سکتا ہے ناظرین آشورے کی صبح غم و اندوح کا پیغام لے کر آئی راوی کہتا ہے کہ جب عمر بن سعید کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے بریر بن خزیر کو ان کی طرف بھیجا بریر نے انہیں واضح نصیحت کی چند مطالب کی طرف ان کی توجہ کروائی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور عمر بن سعید کے ساتھیوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا اور اپنی خطبے کی طرف متوجہ کیا اور وہ سب خاموش ہو گئے امام حسین علیہ السلام نے خدا کی حمد و سنہ محمد و آل محمد پر درود و سلام انبیاء اور ملائکہ پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں وائے ہو تم پر کہ مسئیبت کی حالت میں ہم سے مدد طلب کی اور ہم مدد کے لیے جلد حاصر ہو گئے لیکن تم نے جن تلواروں کو ہماری نصرت میں اٹھانے کی قسم کھائی تھی ان کو ہمارے قتل کے لیے اٹھا رکھا ہے جس سے ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کو جلانا چاہتے تھے آج تم سب اپنے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہو حالانکہ نہ انہوں نے تمہارے درمیان عدل و انصاف کو رائچ کیا اور نہ تو ان کی مدد کرنے میں تمہیں خوشی کی امید ہونی چاہیے تم پر وائے ہو کس لیے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا حالانکہ تلواری نیاموں میں اور دل مطمئن پر سکون اور اراد محکم ہو چکے تھے لیکن باوجود اس کے تم نے فتنے کی آگ جلانے میں ٹڈیوں کی مانند جلدی کی اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اے حق اسلام کے دشمنوں اے قرآن سے مو مورنے والوں اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والوں اے گنہگار لوگوں اے شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے والوں پیغمبر اسلام کی شریعت اور سنت کو مٹانے والوں خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو ان پلید لوگوں کی حمایت تو کر رہے ہو لیکن ہماری نصرف سے دستبردار ہو گئے ہو اور پھر آپ نے یزید کی بدنیتی کا بیان لوگوں کی سامنے کیا لیکن لوگوں کے دلوں پر ان نیک باتوں کا اثر نہیں ہوا ان کی تلواریں نواز رسول کے خون کی پیاسی تھی وہ اس بات کو بھول گئے کہ آپ کے نانا آپ سے کتنی محبت فرماتے تھے اور حق و باطل میں فرق کو محسوس نہ کر سکے باطل کا ساتھ دینے کے لیے ہی آمادہ رہے اس لیے ہی شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کی کوشش کریں اور اہل بیت ادھار کی محبت اور مودت کے ساتھ نیکیوں میں سبخت کریں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ خلوص سے عمل انجام دیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاص ایمان کا بلند ترین مرتبہ ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے چھوٹی چھوٹی نیت کی خرابی بڑے بڑے آمال کو خراب کر دیتی ہے اگر نیت صحیح نہیں ہوتی تو ثواب کے بجائے عذاب ملتا ہے تکبر دکھاوا خدا کو بلکل پسند نہیں ہے جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے بنا خلوص کے کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خلوص نیت کے سرسلے سے فرماتے ہیں کہ تمام کوششیں بیکار ہیں سوائے ان کے جن میں خلوص کار فرما ہو ہمیں چاہیے کہ اس دور میں بھی حق اور باطل کے فرق کو محسوس کریں اور حق کی پیاروی کریں ساتھ ہی ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں اہلِ بیتِ ادھار کی زندگی اور ان کے قربانیوں سے سبخ حاصل کریں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی